اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سپریم کورٹ کا ایک بہترین فیصلہ آیا ہے جو کہ ہے سپریم کورٹ ریویو آف جاجمنٹس اینڈ آرڈر سیکٹ دوزار تئیس کے اوپر یہ وہ قانون ہے جس کے اندر ایک آپ نے دیکھا کہ اختیار دیا گیا تھا کہ ریویو کا بظاہر کہا گیا کہ اس کا دائرہ اختیار بڑھایا جا رہے ہیں یعنی اپیل کے برابر کیا جا رہے ہیں ریویو کو اپیل کی طرح سنا جائے گا ان کیسز میں جس کے اندر سپریم کورٹہ پاکستان آز خود نوٹس لے گی یعنی ایک سو چراسی تین وان ایٹی فور تین کے تحت جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی اس کے خلاف پہلے صرف ریویو تھا تو اس کو کہا گیا کہ اس کے اندر اس ریویو کو اپیل تصور کیا جائے گا سیاسی طور پر جب اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو عام طور پر تاثر یہی لیا جا رہا تھا کیونکہ اس کے اندر ایک آپشن یہ بھی ڈالی گئی تھی کہ جن لوگوں کے خلاف وان ایٹی فور تھری کے تحت پہلے سے فیصلے ہو چکے ہیں اور ان کے ریویو بھی خارج ہو چکے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے گا کہ اس قانون کے تحت ایک دفعہ ان فیصلوں کو وہ چیلنج کریں گے اور اگر تین رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے تو اس کو پانچ رکنی بینچ سنیں گا لارچر بینچ سنیں گا تو اس طرح سے تاثر یہ تھا کہ یہ قانون بنایا گیا ہے میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان فیصلہ جات کو جو پہلے ان کے خلاف ناہلی کے لیے ہو چکے ہیں ان کو وہ چیلنج کریں اور چیلنج کرنے کے بعد بڑے بینچ کے پاس معاملہ آئے اور بڑا بینچ اس سزا کو ختم کر دے واپس لے لے یا غلط قرار دے دے جو کہ پہلے بینچ نے دی ہے لہٰذا یہ قانون ایک حوالے سے اس کے جو بھی سیاسی مقاصدوں لیکن دوسری طرف کیونکہ رویو کا جو ہمیشہ سے اختیار رہا ہے آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل وان ایٹی ایٹ کے اندر وہ بڑا محدود ہے اس کے اندر صرف اس حد تک دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر آن دی فیس آف تی ریکڈ کوئی ایسی غلطی ہے کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو بظاہر ہی پتا چل رہا ہے کہ ججز کے بحاق پہ کوئی غلطی رہ گئی ہے کوئی ججمنٹ لکھنے کے اندر غلطی رہ گئی ہے یا کوئی ایسی چیز جو ریکارڈ کا حصہ تھی دکھائی گئی لیکن وہ ریکارڈ کے اوپر نہیں آسکی اس کو لانا ضروری تھا تو اس کو اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اندر تمام کے تمام میرٹس کو کھولنے کا ججز کو اختیار نہیں تھا دوسری یہ چیز کہ سیم ہی بینچ رویو سنتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ لارجر بینچ بیٹھے بڑا بینچ بیٹھے اور وہ اس کو سنے ایسا نہیں ہوتا تیسری اس کے اندر شرط یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سیم وکیل جس نے پہلے کیس کیا ہوتا ہے وہی رویو دائر کر سکتا ہے تو لہٰذا اس قانون میں یہ کیا گیا تھا کہ وکیل بدلنے کا بھی اختیار دیا گیا تھا پائلٹی کو ساتھ ہی ساتھ اپیل کا اختیار دے دیا گیا تھا رویو کو ہی اپیل میں بدلنے کا رکھا گیا تھا طریقہ کا اور لارجر بینچ کو کہا گیا تھا کہ وہ سنے اب جب یہ نہیں ہوگا تو پہلے دیکھ لیتے کہ اگر یہ ہوتا تو اس کے کیا اثرات ہوتے یہ فیصلے کے اندر بھی جیسا احبان نے لکھا ہے کہ اگر یہ اجازت دے دی جائے تو ایک لمبی ایک آپ سمجھیں کہ بڑی دیر سے مدد سے جتنے بھی کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ایک لمبی کتار لگ جائے گی دوبارہ سے لوگ آ جائیں گے اور آکے دوبارہ رویو دائر کر دیں گے یعنی کہ یہ اپیل دائر کر دیں گے اور پھر ہر کیس کے اندر لارجر بینچ بنانا پڑے گا اور لارجر بینچ جو ہے اس رینو اتنے مقدمات کو دیکھے گا اور جو فیصلے ہو چکے ہیں جو میٹرز کلوس ٹرانزیکشن ہو چکے ہیں وہ سب کے سب ری اوپن ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا دوسری طرف قانون کی منشاہ کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر کچھ چیزوں کو بدلنے کے لیے دو تہائی آئین پاکستان کو بدلنے کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے اور آئین پاکستان کے اندر کیونکہ ریو کا جو سکوپ دیا گیا جو اختیار دیا گیا وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے اس کو ساتھ سیول پروسیجر کورڈ کے اندر بھی منشن کر دیا گیا اور رولز کے اندر بھی منشن کیا گیا سپریم کورڈہ پاکستان کے رولز کے اندر لہٰذا اس کو بھی کہا گیا کہ یہ سمپل لیجسلیشن سے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے آلٹی میٹ یہ آیا کہ وہ ختم کر دیا گیا اس ایکٹ کو پارلیمنٹ کے سپریم کورڈ کے حکم سے اب دوسری طرف یہ ایک علاق بحث ہے جس کے اندر پارلیمنٹ کی سپریمیسی یا سپریم کورڈہ پاکستان کے سپریمیسی ہیں اس کے اندر خود جو لاو بنایا گیا ہے اس کے اندر ہی سپریم کورڈہ پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا ایک طرح سے یہ اس کو جوڈیشل ریو بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سپریم کورڈہ پاکستان کے پاس پاور ہے کہ وہ سٹرک ڈاؤن کر سکتی ہے کسی قانون کو جو بنیادی حقوق کے خلاف ہو یا آئینی پاکستان کی دفعات کے خلاف ہو لہٰذا اسی بنیاد پہ اس کو ختم کیا گیا ہے اب دوسری طرف سیاسی پہلو کا جب جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک یہ جو سوچ پائی جاتی تھی کہ نہلی والے فیصلے جو ہیں وہ ریورس ہو جائیں گے اور بڑے بینچ جو ہیں وہ ان فیصلوں کو ختم کر دیں گے جو پنامہ لیکس والے فیصلے تھے جس کے اندر نواز شریف کو سزا ہوئی بعد میں ایک کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا جہاں گرترین کو سزا ہوئی تو وہ فیصلے ختم کرنے کا جو عدالت کے ذریعے طریقہ کار تھا وہ اب آپ سمجھیں کہ اس کے چانسز ختم ہو گئے ہیں انٹل کے جب تک اس کے اندر اس فیصلے کے خلاف بھی رویو دائر نہیں کیا جا سکتا یعنی نظر ثانی دائر کی جاتی ہے اگر کسی کی طرف سے اور عدالت اپنا فیصلہ بدل لے یا دوسری صورت کے اندر کہ اگر کوئی پھر پارلیمنٹ ایسا قانون بناتی ہے جس میں ایسی کوئی گنجائش نکلتی ہو تو پھر ممکن ہے ادروائز ممکن نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ